ایک نئی کئی ٹویٹ آج کیے گئے اور ان ٹویٹوں کے دوران جو کچھ صبح سے کام کیا گیا جو جو بات انہوں نے بتائی ان کو ٹویٹر پر رکھا گیا اور ریکارڈ سیٹ کیا گیا کہ مذاکرات اگرچہ لگاتار یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان سے کی جائے اور فاروق عبداللہ لگاتار یہ بات کہہ رہے تھے تاہم آج داخلہ وزیر نے کہا کہ پاکستان کی نہیں سب سے پہلے جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بات ہوگی اس ٹویٹ کو سب سے زیادہ لائک شیئر اور سمسکرائب کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج وہ تصویر بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جب داخلہ وزیر نے بلیڈ پروف ہٹا کر سیدھے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جمہو کشمیر کے جوانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں نوجوانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو یہاں پر بلیڈ پ بلیڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ تو تیجنا پانچ خبریں جنہیں ملک بھر کے اندر اس وقت سب سے زیادہ لائک سبسکرائب اور شیئر کیا گیا ہے یہ گلستان نیوز کے ٹاپ ٹرنڈنگ ویڈیوز میں انہیں جگہ مل چکی ہے بڑھتے ہیں آنگے بات ذرا شروع لیفٹرین گورنر کے دورے سے کرنے ہیں جہاں پر دورے کا آج تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کے دوران آج سے زیادہ ڈیلیگیشنز نے وزیر داخلہ کے ساتھ آج ملاقات کی ہے بی ڈی سیز ڈی 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 سیز نون مائیگرینٹ کشمیری ہندو ڈیلیگیشن سرداروں کا ڈیلیگیشن گجر ڈیلیگیشن یاسین پوسوال صاحب کی صدارت میں پہاڑی ڈیلیگیشن رفیق خان رفیق شاہ اور سابق جپٹی چیئرمن کاؤنسل اس کے ساتھ ساتھ راجہ اجاز علی سفی نابیگ یہ سارے ڈیلیگیشن کا حصہ تھے مائینارٹی سیل وہ ملنے آئی اور کئی لوگوں نے آج ذاتی طور پر وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کی ہے ادھر شام ہوتے ہوتے بھی خبر یہ ہے کہ داخلہ وزیر اس کے آئی سی سی تک ہی گئے اور اب سب کی نظریں پلواما پر مرکوز ہے کیونکہ پلواما کے اندر جو آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا اور وہاں پر جوان مارے گئے تھے ان جوانوں کی وہاں پر یاد تازہ کرنے کے لیے اور انہیں خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے رات وزیر داخلہ وہاں پر سرف کرنے جا رہے ہیں رک رہے ہیں اور پلواما کے اندر رکنے کا مطلب بہت بڑی بات آپس میں ہی ہے تو یہ جناب ابھی تک کی بڑی خبر آ رہی ہے اس پر ذرا اور گفتگو کریں گے سیدھے اسٹرینگر چلیں گے جہاں سے صحیح تجمل میرے ساتھ ہے اور فیدا حسین پلواما سے میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں تصویریں آج دن کی ہے اسکی آئی سی سی میں کس طریقے سے پانچ سر پانچ بی ڈی سی ڈی ڈی سیز آ رہے تھے اور یہ داخلہ وزیر کی وہ تصویر ہے جب وہ صبح صبح فیرن پہن کر پہنچے ماتا خیر بوانی کے درشن کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس فیدا حسین آ رہا ہوں داخلہ وزیر صاحب کا رات کا پرگرام زلہ پلواما کے اندر ہے اور سی آر پی ایف اس بار میز بانی کرے گی کیا کچھ تیاریاں اور کس طریقے کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر دیکھیں اس پاک سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی کشمیر جو کہ جنوبی کشمیر پوری دنیا میں کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے اس بیچ جو وزیر داخلہ امید شاہ ہے وہ آج پوری رات جو ہے جوانوں کے ساتھ جو ہے وہاں پر رات بتائیں گے اور شام کا کھانا جو ہے سی آر پی ایف جوانوں کے ساتھ وہاں پر کھائیں گے لیت پورا تو ہر کسی کو یاد ہے لیت پورا میں جو آئی ڈی دماکہ ہوا تھا جس میں کہیں جوان جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد پہلی بار جو مکشمیر کے دورے پر ہے اور آج دورے کا آخری دن تھا لیکن آخری دن انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جوانوں کے ساتھ رات بتائیں گے اور جوانوں کے اندر کافی زیادہ حوصلہ ابزائی ہوگی اس چیز کو لے کر جب خود گرہ منٹری جو ہے جب خود وزیری داخلہ ان کے ساتھ شام کا کھانا کھائیں گے سیکیورٹی پوائنٹ آویو سے یہ ساؤت کشمیر ہمیشہ جیسے آپ نے خود بھی کا سرکھیوں میں رہتا ہے لیکن اب سیکیورٹی پوائنٹ آویو سے جب دیکھیں تو کیا کچھ وہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے سری نگر جمع قومی شاہرہ کا سفر بھی اسی پر ہے آس پاس ریزنچل ایریاز بھی ہے تو سیکیورٹی کے حساب سے کیسا رکھا گیا ہے کیونکہ سری نگر کے اندر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر ڈیلیگیشنز ملنے آ رہی تھی یا چشمہ جائی کا جو راستہ تھا اسے مقمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا اور ابھی بھی وہ سیل ہے تو آج جب ساؤت کشمیر وہ آ رہے ہیں تو صورتحال کس طریقے کی ہے دیکھیں اشپاک ابھی تک جمعہ سری نگر نیشنل ہارے پر کسی طرح کے یادہ یاد کو بند نہیں کیا گیا ہے جو سفر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح پر اس وقت بھی سفر کر رہے ہیں لیکن اگر سیکیورٹی بھی وہ پوائنٹ کی بات کریں گے سیکیورٹی کے سکترین انتظامات جو ہے وہ دیکھنے کو مر رہے ہیں اور جنوبی کشمیر چونکہ جو زلہ پلواما سے یہ لگ پورا پڑتا ہے اور آوندی پورا بھی اس کے نزدیک ہے اور اس کے آس پس علاقوں میں سکترین انتظامات جو ہے سیکیورٹی کے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس بیچ کتنے بجے یہ وقت کا بھی بتا نہیں چڑھ رہا ہے یہ کتنے بجے وہ لگ پورا پہنچے گے لیکن جہاں تک ہماری بات ہو رہی ہے جو اپنی ذراعہ ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ شام کے وقت کسی بھی وقت جو ہے جو وزیری داخلہ ہے وہ یہاں پہنچ سکتے ہیں جوانوں کے ساتھ جب وہ کھانا کھائیں گے اس کے بعد تو سیدھے طور پہ کیونکہ جوان چاہیں گے کہ ہم اہم منشنر کے ساتھ فوٹو کھیچائیں اور باقی چیزیں جو بھی ہوگی صبح کتنے بجے وہ نکلیں گے وہ ابھی ٹائم ٹیبل میں نہیں دیا گیا ہے لیکن اس بیچ جو ہے کب وہ شری نگر سے لٹپورا کے لیے روانہ ہوگی میرے ساتھ رہیے گا میرے ساتھ صحیح تجمل بھی سوئی نگر سے جوائن کر چکے ہیں تجمل بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جب وزیر داخلہ صاحب کی بات کریں جمہوں کے جلسہ ہو سوئی نگر میں پہلا دن ہو یا آج کا دن ہو کہا کہ جناب تین خاندانوں نے اس پورے معاملے کو لوٹا ہے اور اس لوٹ کو اب روکنا ہوگا اور نئی قیادت کو سامنے آنا ہوگا نوجوانوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تالمیل بیٹھے داخلہ وزیر کی پچھتے تین دن سے لگاتار یہ کوشش ہے لیکن شام ہوتے ہوتے خبر یہ ہے کہ بی ڈی سیز ڈی ڈی سیز جو صبح ہمیں خبر آ رہی تھی کہ احتجاج پڑتے لیکن شام ہوتے ہوتے انہوں نے وزیر داخلہ کے ساتھ اپنی بات رکھی ہے اور اس کے ساتھ نون کشمیری ہندو ڈیلیگیشن جو ہے وجہ در کی قیادت میں ان کی ملاقات ہوئی ہے سکھ ڈیلیگیشن کا وہاں مرکزی وزیر داخلہ سے ملاقی ہوا ہے گجر ڈیلیگیشن یاسین پوسوال انہوں نے سربراہی کی تھی ڈیلیگیشن کی پہاڑی ڈیلیگیشن الہیدہ طور پر ملا ہے مینورٹی سیل کے لوگ جو ہیں وہ ملے اور ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ملے ہیں یہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ چلا اور اس میں جو نظر آ رہا تھا کہ پولیٹیکل لوگ بھی ہوں گے اگر جو ڈیلیگیشن کا حصہ ضرور پولیٹیکل لوگ تھے لیکن اوفیشلی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کی گئی اس کا مطلب کیا نکالا جا رہا ہے کشمیر کے اندر اور کس طریقے سے ان ڈیلیگیشنوں کے جانے کو اور وزیر داخلہ کے اس پورے پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ اشفاہ گور صاحب جمہ کشمیر میں وفاقی وزیر داخلہ امیت شاہ کا دورہ 35370 کی منصوب کی کے بعد مرکز کے ساتھ اپنی امیت کا دامن نہیں چھوڑا جس میں اپنی پارٹی سرفرست ہے اور بعد میں اس کو بیک اپ کرتے ہوئے پیپلز کانفرنس نے بھی اسی ایڈالوجی کو لے کر آکے بڑھنے کا مند بنایا ہوا ہے لیکن جس وقت وزیر داخلہ کے اس دورے کے دوران انفرادی طور پر میں نے بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی اپنی پارٹی کے سرفرست یا پیپلز کانفرنس کے سرفرست کے ساتھ لیکن انہیں کوئی جواب اس بارے میں نہیں دیا کیا ان کی طرف سے ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وزیر داخلہ سے ملاقی ہو سکتا ہے اور کن مدنوں کے ساتھ کیا میموریڈم ہوگا جمع کشمیر وٹ نیکسٹ میں آپ کیا کچھ چاہتے ہیں لیکن کسی نے اس میں اتنی زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا بہرحال جمع کشمیر میں پہلے ہی امیت شاہ نے جس وقت آج اپنے دن کے دورے کے دوران تقریر میں صاف طور پر کہا کہ وہ جمع کشمیر میں بلکہ کسی بھی عام آدمی سے ملنے کے لئے تیار ہیں یہاں کے یوہا کی بات سننے کے لئے تیار ہیں یعنی انہوں نے بلکل اس سے سرے سے نکارا کہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی جاہید فارق عبداللہ ہو مہبہ مفتی ہو یا علتہ بخاری سجاد گنگل یا کوئی بھی لیٹر ہو وہ فیلال ان کے ساتھ سننے کے موڑ میں نظر نہیں آئیں گے بلکہ گراس روٹ لیول پر عام لوگوں کے پاس محلاؤں کے پاس بچوں کے پاس بزرگوں کے پاس جا کے جمع کشمیر کے اصل حقائق سے واقف ہونا چاہتے ہیں غالباً وفاقی وزیر کے اس دورے کے دوران جمع کشمیر میں روایتی طور پر جب پاپلر گورنمنٹ ہوا کرتی تھی تو وزیر یا چیپ منسٹر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر گروپوں کو تشکیل دیتے تھے نوڑل افسر لگتے تھے اس کے بعد سابق کانونساز کاؤنسل کے ممبران یا موجودہ کانونسازیہ کے ممبران ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا تجربہ ہوتا تھا مشاہدہ ہوتا تھا اور جمع کشمیر کے دور اندیشی کے بارے میں بھی کئی مسائل کیے گئے ہیں پولٹیکل مجھے لگتا ہے کہ جو لیڈران چونکہ وزیر عظم کی اس میٹنگ کے بعد مچھا کے اس دورے کے دوران کبھی ہاں کبھی نہ کے مترادف کئی نہ کئی سیاسی لیڈران کو بلاوہ تک نہیں آیا اگر بلاوہ آیا ہوتا تو وہ نتیجاں کچھ بات ضرور سامنے لاتے اگر یہ ایک چیز پر دنچس پہ کل جمعو کہنا ہے اور آج وزیر داخلہ نے دوبارہ کہا کہ انویسمنٹ کا جو سرمایہ کاری کا جو معاملہ آئی جی وہ شروع ہو گیا ہے اور دوہزار بائیس کے آخر تک بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری ہوگی ایک تو یہ ان کی بات ہی اور جب میں ال جی صاحب کے بیان کو دیکھ رہا ہوں ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں امن کو خریدنا نہیں چاہتے ہیں یہ میسیج تھا بڑا لاؤڈ ان کلیر راج ال جی صاحب کی طرف سے دیکھیں لیفنٹ گورنٹ نے اسی بات کو دہرہا ہے جو انہوں نے بیتے سال میں جو ونٹر گیمز کے نقاط کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال جو ہے بجلی فرہم کی جائے گی بہتر طریقے سے اس سال لیفنٹ گورنٹ منہوش سنہ نے این مطابق جو ہدایت وزیر داخلہ کی طرف سے ملے ہوں گے انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ برف بھی چلتی رہے گی اور بجلی بھی چلتی رہے گی اہم اعلان انہوں نے کیا شہری علاقوں میں منسپل حدود میں جو علاقے آتے ہیں وہاں ایک ٹرانس فارمر خراب ہونے کے بارنگ انٹے کے اندر اندر ٹرانس فارمر بدل دیا جائے گا اور جو گرامین علاقے ہیں جو رولر ایریاز ہیں وہاں چوبیس گھنٹے میں بجلی کا ٹرانس فارمر دوبارہ نصب کیا جائے گا یعنی یہ تو تعمیر و ترقی کا حصہ ہے اور عوام کو راحت پہنچانے کا حصہ ہے کیونکہ جمع کشمیر میں عام طور پر کہتے ہیں کہ پاپلر گورنمنٹ کے مدبہ دل میں جب آپ گورنر رول آتے ہیں پریزیڈنٹ رول آتے ہیں تو عموماً سیاستدان کہتے ہیں کہ عوامی مسائل نظر انداز ہوئے بہرحال یہ وہ جواب تھا جو لیپنیٹ گورنر نے آج وزری داخلہ کی موجودگی میں یہ بڑا اعلان کیا اب یہ بات عملی طور پر کتنا ہم دیکھ پائیں گے اس کے لئے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا بہت شکریہ جی آپ دونوں کا مرضہ جوائن کرنے کے لئے فیلال ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ عمیت شاہ صاحب جب دن میں اسکیائی سی سی میں بات کر رہے تھے الیکٹڈ لوگوں سے الیکٹڈ لوگوں تھے سر پانچ بیڈی سیز ڈیڈی سیز اور منسپل کمیٹیوں کے چیئرمن وائس چیئرمن نے سارے لوگوں کو بلایا گیا تھا ایک اچھے خاصی گیادرنگ وہاں پر تھی کیا کچھ کہا گیا اس کو ذرا سننیجے گا گھور سے کہ ہمارے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہمارے من میں کوئی برا بھاو نہیں ہے گھاٹی کا وکاس جمہو کا وکاس اور نئے بنے لڈاک کا وکاس ایک ماتر پاکی جا مقصد کے ساتھ ایک ادم اٹھایا گیا ہے اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ دو ازار چوبیس کے پہلے کسمیر کو جو چاہیے تھا وہ آپ کی نجر کے سامنے ہوگا مطر موڈی جی کے دل میں کسمیر ہی بستا ہے جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ساری یوتنا ہے ٹھیک سے پہنچ رہی ہے کہ بھارت کے اندر اتنا ہی ادھکار آپ کا ہے جتنا ادھکار بھارت کے کسی بھی ناغرک کا بھارت پر ہے وکاس پر بھارت سرکار کے کھجانے پر آپ کا اتنا ہی ادھکار ہے جتنا بھارت کے ہر ناغریک کا ہے اور یہ بھروسے کے ساتھ کسمیر کے لوگوں نے وکاس کی یہ پرکریہ کو آگے بڑھانا ہے 13 پریواروں نے ستر سال ساسن کیا سارے میمران بیٹھے ہیں پنچائت کے سرپن سائیب بیٹھے ہیں یہاں پر تعلقہ پنچائت کے میمبرز بیٹھے ہیں جلہ پنچائت کے بیٹھے ہیں بلوگ کے ادھیاکس بیٹھے ہیں جلہ پنچائت کے ادھیاکس بیٹھے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ ہمیں سوال پوچھتے ہیں ان کو ستر سال تک کسمیر کے یواؤں کو پنچ سرپنچ بہنے بننے کا کسمیر کی ماتا اور بہنوں کو تعلقہ پنچائت اور جلہ پنچائت میں چناؤں لڑنے کا ادھیکار آپ نے کیوں نہیں دیا تھا ستر سال تک ستاسی ویڈائیک چھے سنسط لے کر آپ بیٹھے وہ بھی آپ کے ایردگیرد کے لوگوں کو بنایا کہ آپ سرپنچ بنا ہے کل تیسل پنچائت میں جائے گا تیسل پنچائت میں گیا ہے وہ جلہ پنچائت میں جائے گا جلہ پنچائت میں گیا ہے وہ ان کی سفاریس کے بگر ویڈائیک بنے گا اور جو ویڈائیک بنا ہے وہ مکھے منتری بھی بن سکتا ہے اگر بھلا آپ میں سے کوئی مکھے منتری بنتا ہے تو ان کے پریوار کا کیا ہوگا مجھے بتائیے تو یہ کیوں نے ہوا ستر سال تک کس نے روکا تھا میں آسا کرتا ہوں کہ کسمیر کا اگلا مکھے منتری بھی ایسا ہی آئے جو لندن نہ جائے کسمیر کے اندر انت ناگے اندر جا کر کسمیر کی جنتا کی آواز میترو پتپن ہزار گریب لوگوں کو گھر دینے کی شروعات ناریندر موڈی جی نہیں کہے پتپن ہزار گریب اس میں سے قریب قریب جمعور کسمیر دونوں علاقے ملا کر بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو گھر مل چکا ہے آگ تک کسمیر کے پتپن ہزار پریواروں کو رین بسے رہا نہیں تھا میں آپ کو وعدہ کر کر جاتا ہوں دو ہزار بائیس کے ڈیسمبر کے پہلے کسمیر میں گھر بگر کا کوئی نہیں ہوگا ہر ایک کے پاس اپنا گھر ہو ریپورٹ کارڈ پیش کر رہے تھے وزیر داخلہ امید شاہ کے کس طریقے سے کام کیا جا رہا اور کس طریقے سے کام ہو رہا اور مستقبل میں کیا کچھ ہوگا اس پر ذرا مزید گفتگو کریں گے کیونکہ پولٹیکل ریزرویشن کی بھی بیش میں باتیں ہو رہی ہیں اور کل سے پولٹیکل ریزرویشن اور دسترہ کی باتیں جو سابنیار اس پر گفتگو کریں گے کیونکہ کل بھی جمہوں کے اندر وزیر داخلہ کے ساتھ کئی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہیں میرے ساتھ بھی بہت گفتہ جی بارتی ایجنتہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہے میرے ساتھ جوائن کر چکے اور میرے ساتھ تازیم ڈار صاحب پیپلز ڈیموکرائٹک پارٹی کے یوہ چاہ رہے ہیں دونوں کا بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے دونوں ایک ہی زلے سے بھی ہے سب سے پہلے گفتہ صاحب آپ ہی کے پاس آنون سر آہ فرسٹ رییکشن آپ کا یہ جو تین دیوسی دورہ تھا آپ نے سری نگر سے شروعات کی جمہوں آئے دوبارہ آئے سری نگر کے اندر ہے اور لگاتار کچھ باتیں ایسی ہے جو کنٹینیوز دی داخلہ وزیر صاحب ہومنسر صاحب بتا رہے ہیں ایسا پولیٹیکل لیڈر کے کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور بی جے پی کتنا پوزیٹیو ہے کتنی پوزیٹیو وائپ لوگوں میں نظر آ رہی ہے بی جے پی کو پوری ریلی کے بعد ان تین دنوں کے بعد آپ نے جس ڈنگ سے ابھی سارا وہ ان کا بتا رہے تھے ہم ہومنسٹر امیشاہ جی کا تین دن کا جو دورہ ان کا یہاں پر رہا وہ پنچائی پلیول سے لے کر اپنے بڑے دکاریوں سے ان کی بات ہوئی سکیورٹی کو لے کر آہ میٹنگز ہوئی جمہوں کے اندر بھی انہوں نے پبلک کو ایڈرس کیا شیرنگر کے اندر بھی پبلک کو ایڈرس کیا اور ساری ایڈرس کے اندر ایک ہی بات بات کھل کے آئی ہے کہ پانچ اگست بیسو انیس کے بات جمہوں کے اندر جس ڈنگ سے ڈویلمنٹ ہوئی جمہوں کشمیر کے اندر خاص کر کشمیر کے اندر جس ڈنگ سے پتھر باجی ختم ہوئی الگاوات ختم ہوا اور ایک ڈویلمنٹ کے پاک کے اوپر جمہوں کشمیر جو ہے وہ چل رہا ہے یوان کو روزار مل رہا ہے یہاں پر ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آکر بڑی بڑی اندرس کے لیے جگہ ڈونڈ رہے ہیں اور جس ڈنگ سے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر آئیشمان بھارت کے تحت پر جمہوں کشمیر کے لوگوں کو پاس لاکھ رپے تک کا مفت علاج ہو رہا ہے گریبوں کے گھر بن رہے ہیں جس ڈنگ سے پنچیز سرپنچیز بی ڈی سی ڈی ڈی سی کے چناہ ہوئے اور پاور کو ڈی سینٹرلائز کیا گیا کچھ پریواروں سے نکال کر پاور جو ہے عام سماج کے لوگوں کے بیچ میں چلی گئے جس سے کی عام سماج کے لوگ جو ہیں ان کے اندر اگر ٹیلنٹ پولیٹیکل ٹیلنٹ ہے وہ جمہوں کشمیر کے چیم مینسٹر بھی بن سکتے ہیں اور کل جمہوں کے اندر جس ڈنگ سے انہوں نے بولا انہوں نے جمہوں کے اندر جو بولا کہ ستر ورشوں میں پہاڑی سماج کے لوگ سے کوئی چیم مینسٹر نہیں بن سکا آنے والے دنوں کے اندر پہاڑی سماج کا بھی کوئی آدمی چیم مینسٹر بن سکتا ہے اپنے آپ میں ایک بڑی بات تھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے کس ڈنگ سے دیکھ رہا ہوں ایک بات بڑی امپارٹنٹ انہوں نے کہے آج میں سن رہا تھا کہ انٹرنیٹ بند کرنے کی بات آئی کہ بھائی پانچ گست بیس انیس کے بعد انٹرنیٹ جو بند ہوا اس کو لے کر بڑا الوچنا کی گئی بڑی چرچہ ہوئی اس میں ایک بڑی بات انہوں نے کہے انہوں نے کہا کہ کیا کشمیر کے لوگ یا وہ لوگ کچھ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہاں پر یواؤں کو بڑکا ان سے سڑکوں پہ اتارا جائے ان کے ہاتھوں میں پتھر دیے جائے ان کے ہاتھوں میں بدھوکے دیے جائے اور گولی چلے گولی چلنے سے وہاں کشمیر کا یواؤں مرے گا اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی یواؤں ملا کر آپ اس پورے دھورے کو ایک positive angle میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا ماننا کہ جو report card پیش کی وہ جناب زمینی صورتحال ہے وہی دراصل ground report ہے جو مرکزی hominister صاحب شرین اگر سے لے کر جمہو اور جمہو کے بعد واپس شرین اگر کے لئے تک ہے چکے تازم بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے آپ کا پہلا reaction اس پورے معاملے پر کی کیسے آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس آ رہا ہوں سر بڑا important یہ یہ جو political reservations کی مانگ ہو رہی ہے اور اس میں کل بھی ہم نے دیکھا کہ hominister صاحب نے پہاڑیوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اور کیا expectations اب ابر کر سامنے آ رہی ہے کہ کب تک یہ پورا process complete ہو سکتا ہے کیا کچھ آپ کی امید ہیں کیونکہ group of delegation میں آپ بھی شامل تھے جو hominister سے ملے ہیں اور یہ demand دوبارہ سے دوہرہی ہے کہ جناب اس کو بڑھایا جائے اور جلدی سے اس کا announcement کیا جائے پہاڑی سماج کے لوگ مانی امی شاہ جی کو salute کرتے ہیں ان کا دنے واد کرتے ہیں آج پہاڑی سماج کے لوگ راجوری پونچ اوڑی کیرن کرنا کے اندر خوشی منا رہے ہیں کہ مانی امی شاہ جی نے سٹیج سے دس سے بارہ بات پہاڑی سماج کے لوگوں کا نام لی ہے اور یہ کہا کہ اگلی بار پہاڑی چیو منسٹر بھی ہو سکتا ہے ایک بڑی بات ہے پہاڑیوں کے لیے ایک مان سمال کی بات انہوں نے کی ہے جو delegation ہمارا ملنے کے لیے جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے پس سبدوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہماری سرکار کی commitment ہے کہ پہاڑیوں کے ساتھ جو پچھلے ستر ورشوں کو بے انصافی ہوئی وہ ان کو انصاف دیا جائے گا ان کو ان کا حق دیا جائے گا ان کو ایسٹی کا درجہ دیا جائے گا یہ بات انہوں نے delegation کو بولی اور ایک بات انہوں نے اور بولی ہم وہاں پر تھے تو وہاں پر انہوں نے کسی delegation سے بات کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی انہوں نے کہی کہ راجوری پنچ اڑی کیرن کرنا کے جو لوگ ہیں وہ نشلش لوگ ہیں ان کے اندر جو ایک لڑائی کے بھاو بنا ہوا ہے اب میں ان کو بھی پہاڑیوں کو ایسٹی کا درجہ دے کے راجوری پنچ سے ایک لڑائی ختم کرنا چاہتا اور میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہاڑیوں کے اگر ایسٹی کا درجہ جو ہے وہ ملتا ہے تو وہاں پر delegation نے کھل کے بولا ہے کہ اگر ہمیں ایسٹی کا درجہ اگر کے اندر سرکار دیتی ہے مانی ہمیں شادی دیتے ہیں تو آنے والے ویدان سوا چناؤوں کے اندر پہاڑی سماج کے لوگ کھل کر بھارتی زنطہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سارے کے اندر ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ پانچ اگست بیس انیس کے بعد اگر سب سے بڑا لاپ کسی رجوری پنچ کے لوگوں میں سے کسی کو ملا ہے وہ گجر سماج کے لوگوں کو ملا ہے ان کو فارس پروٹیکشن رائٹ ملے ہیں انٹر جسٹی کلون میں جو ہے وہ ہٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ریزلویشن ملی ہے ٹھیک ہے سر میں میں آؤں گا تازیم صاحب سے ہمارا سم پر رکھو گیا بہت شکریہ تازم جی جوائن کرنے کے لیے ہم سر صاحب جمہو کشمیر کی وزٹ پر اور اس وقت تھوڑی دیر میں وہ پہنچ رہے ہیں جی پلواما بھی آہ ازا پارٹی کے سپوکس پرسن کے ازا پارٹی رپریزنٹیو کے اس پورے پروسس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کتنی پوزیٹیو امیدیں تازیم ڈار اور اس کی جماعت کی ہے دیکھئے کل جہاں تک تو کل ہمارا پہاڑی ویلیفر فورم کے تحت ہم لوگ ہونروریول ومنیسٹر صاحب سے ملے تھے وہ کٹنگ اکراس پارٹی لائن ہمارا ڈیلیکیشن تھا اس میں تمام پارٹیز کے لوگ سے نیشن کورپس کے بھی تھے کانگرس کے بھی تھے وہ پہاڑیوں کے ایشوز کو لے کر ہم لوگ کل ملے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر ہونروریول ومنیسٹر صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو ایک پرانی لانگ پنڈنگ بیمار جو آپ پہاڑیوں کی ہے اس کے لئے ہماری کمٹمنٹ ہے اور ہم وہ آپ کو دے کے رہی کلیر کٹ انہوں نے کوئی بھی بات جو ہے انہوں نے ایسی نہیں کہی کہ جو چبا کے کہی ہو یا دبے لفظوں میں کہی ہو بڑی صاف الفاظ نے یہ فرمایا کہ ہم پہاڑیوں کو جو ہے وہ ان کا حق جو ایسی سٹیٹس ہے چونکہ وہ ہم دے گئے اور اس کے لئے ہم کمٹیڈ ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس سٹیٹس کو پہاڑیوں کے پاسے مندر میں صرف سیاسی طور پر نہیں دیکھتے کہ اسے کوئی ایم ایلے بنے گا یا منسٹر بنے گا یا چیل منسٹر بنے گا یہ آنے والی جنریشنز کا اس میں آہ ماملہ ہے ان کی جاپس کا ایشو ہے ان کی انسٹیشن کا ایشو ہے ان کی ڈیویلنپنٹس کا ایشو ہے تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ڈیشن ہوگا فیصلہ ہوگا اگر مرکزی حکومت پہاڑیوں کو شیول ٹریکس چیگل دیتی اچھا یہ تازیم صاحب بڑا امپورٹن آپ نے کہا جی کٹنگ ایک راشدہ پارٹی لائن سب لوگ جی چلے تھے ایک ایک ہمارا ویل فیر فورم ہے اس کے طرح چلے بڑی اچھی بات ہے آپ ایک ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں اس کی لیکن ابھی بہت جی بتا رہے تھے کہ جناب ایک کمیٹمنٹ تو ہماری طرف سے بھی جو کمیٹمنٹ وزیر داخلہ صاحب نے کی ہومنسٹر صاحب نے کی کہ ہم جی آپ کی جنیون ڈیمانڈ کو اٹھائیں گے اسٹی کا درجہ آپ کو دلوائیں گے ریزرویشن میں آپ کو لائیں گے تو ہماری طرف سے بھی کمیٹمنٹ ہو گئی جناب اگر ویدان سبا کے چناب ہوتے ہیں تو کٹنگ اکروس آل در لائنز سب ووٹیں جو جناب بی جے پی کو ہی دیکھیں میں آپ کو میں آپ کو اس پسمندر میں یہ کہوں کہ ہومنسٹر صاحب نے جتنی سنجیدگی کے ساتھ اور جتنے اچھے طریقے سے ہمیں سنا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے اور کل بھی یہ بات چلی انہوں نے کہا کہ الیکشن آنا جانا ایک الڈ چیلو ہے وہ تو ایک چیز رہتی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کمیٹڈ ہیں آپ کو یہ دینے کے لیے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کوئی الیکشن کے پسمندر میں آپ کو نہیں یہ آپ کا رائٹ ہے آپ کے حقوق ہیں ہم آپ کو دیں گے اگر ان حقوق کو کسی کمیٹڈی کو ملتے ہیں تو اس کے پسمندر میں اگر وہ کوئی سیاسی طور پر کوئی فائدہ ان کو ملتا ہے تو وہ ایک نیچرل سا پروسس ہے اس میں ایک کوئی ایشو وہ ویسا نہیں ہے لیکن کارنریفر پرائی مینسٹر کی کمیٹمنٹ کو اگر ہم آج بوٹوں کے ساتھ تولیں گے تو ایک چھوٹا ان کا ایک کام سمجھیں گے کہ جو ان کا ایک بڑا اچھا جیسٹر ہے اس کو ہم بڑا کم آنکھنا شروع کر دیں گے لہذا یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کل پہاڑی کمیٹی کو پروپر طریقے سے ایڈریس کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر آج کی ڈیٹ میں ہم ووٹوں میں تولنا شروع کریں گے تو وہ بڑا ان کے لیے زیادتی ہوگی بڑا بڑا جی بڑا جی بڑا جی بڑا جی جواب ہے تازیم جی یعنی یہ ہاں بھی ہے اور نا بھی ہے لیکن ایک چیز یہ بتائیے گا کہ تین دن کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ تو اگر پارٹی لائن میں میں پارٹی لائن کے میں اس وقت کیونکہ پہاڑیوں کے ایشوز کو لے کر بیٹھا ہوں پہاڑیوں کے بسنظر میں ہی بات کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اور تو ایشو میرے پاس تھا رہی لیکن یہ ہے کہ ہم ملک کے وہ یہاں آئے ہیں وہاں دیکھ رہے ہیں جو یہاں کے لوگوں کی aspirations ہیں ان کو وہ سمجھیں پراپر طریقے سے کشمیر میں بھی جمعوں میں بھی ہر جگہ اور جو ان لوگوں کے ایشوز ہیں ان کو پراپر طریقے سے تاکہ alienation جو لوگوں میں ہے وہ دور ہو پائے اس کے لیے وہ کام کریں تو ہم جیسے جیسے لوگوں کی aspirations ہوتی رہیں گے ہم تمام لوگوں کو ان کو welcome کرتے رہیں گے اب بہت جی کہہ رہے ہیں جی جناب جتنی aspirations ہماری met out ہوں گی جتنے معاملات حل ہوں گے ہم ویلکم بھی کرتے رہیں گے لیکن جناب پارٹی منظوریاں بھی کچھ ہیں ناراضیاں بھی دکھانے ہیں لیکن ایک چیز بڑا important ہے جو home insert لگا تھا from day one کہتے آ رہے ہیں جناب تین لوگوں نے جی تین خاندانوں نے جمعہ کشمیر کے اساسوں کو لوٹا ہے اور اب یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا جی اب اس کو کہیں روکنا پڑے گا میسیج loud and clear ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں پر بھی compromise نہیں ہوگا جی نہ national conference کے ساتھ نہ ہی پی ڈی پی کے ساتھ اور یہ تیسری پارٹی کون سی ہے یہ اس میں کن لوگوں کو گنے تیسری پارٹی کون سی ہے اس میں تیسری پارٹی اس میں کانگرس کے لوگ بھی اس میں ہی آتے ہیں کشمیر کے کانگرس کی leadership کی اگر ہم بات کریں تو کل ملاکر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے گوھر صاحب آپ بھی دیکھئے میں اگر تین پارٹیوں کی بات کو اگر ہم تھوڑا بڑا لیں سو پریوار گل لیں گے کشمیر کے سو پریواروں کے اندر ہی MLA بنے منسٹر بنے انہی پریواروں نے کروڑا اور پہ بینکوں سے لون لے کر اپنی فکتیشیز لون لے کر اپنے گھر بنے اپنا سارا کچھ کیا تو ایک شب دو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو decentralized ہم نے کیا پاور کو جو کی نیشن کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی نے ستر سال یہاں پر decentralization نہیں ہونے دی وہ ہم نے کی وہ بھائی جنتہ پارٹی نے کی مانی پردان منتری جی نے کی کہ یہاں پر پانچ سر پانچ یہاں پر بی ڈی جی یہاں پر ڈی ڈی جی آئے اگر آپ مانی پردان منتری جی کے سحاس کو دیکھیں وہ ایک گریب پریوار کے آئے لیکن آہ ویبوت جی ویبوت جی آپ پڑے سینئر ہے جی ویبوت جی آپ سینئر ہے اور آپ جمہو کشمیر کے نمز کو بڑی اچھے سے پہچانتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ 96 میں جب مشکل سے چنا ہوئے دوبارہ اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبدالا کے ٹینئر میں ہی پنچائت کے پہلے ٹرن کے چنا ہوئے ہیں ملٹنسی اور بڑی روکنا پڑا پھر آگے جب سرکار ہیں وہ بھی کرتی رہی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس ٹینئر میں جو ہے وہ تھری ٹائر سسٹم ہمارے سامنے ہیں لیکن آج یہی تھری ٹائر سسٹم جو ہے کبھی سرکار کے خلاف نعرے بازی کر رہا ہے کبھی آپ پولٹیکل پارٹیز کے خلاف بھی نعرے دے رہے ہیں کہ اس نام یہ نہیں چاہتے ہیں جی ہمیں امپاور ہو اور ہمیں جو رکھا گیا ہے ہم تو صرف ایک شو پیس ہے باقی ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ بھی تو یہ ڈیسنٹرلائزیشن آف پاور جو لگاتار کہا جا رہا کیا واقعی طور پر گراؤنڈ زیرو پر ڈیسنٹرلائزیشن آف پاور ہو گیا ہے گوار صاحب پندرہ گست کے دن کی آپ اپنی رپورٹنگ نکالے کہ اس بار پندرہ گست کے پروگرامز کے اندر سلیوٹ کس نے لیا ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے لیا ڈیپٹی کمیشنر ان کے پیچھے تھے بلاکوں کے اندر سلیوٹ کنوں نے لیا وہاں بی ڈی سی کے چیئر پرسن نے لیا ان کو بجٹ ایلوکیشن کے لیے ان کو ایک لیمٹ دی گئی کہ اتنی بجٹ ایڈوکیشن جو ڈی ڈی سی میمبر کریں گے اتنی بی ڈی سی چیئر میں چیئر پرسن کریں گے یہ ہی ہو سکتا ہے نا ان کو تنخواہ بھی لگی ہیں کل ملا کر آپ نے یہ کہا کہ یہ سرکار کے خلاف نعرے لگاتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے اگر کسی چیز کو لے کر بی ڈی سی ڈی ڈی سی میمبر کو نعرہ لگاتے ہیں تو وہ ڈیموکریسی کے اندر وہ نعرہ لگا سکتے ہیں لیکن ہم نے دوسری جو آپ نے بات بولی چناف پہلے بھی آبوں کے بعد یہاں پر بی ڈی سی چیئر پرسن کے لیے یہاں پر نامینیشن ہو گئی تھی یا نامینیشن کی ڈیٹ نکل گئی تھی فام بڑھے گئے تھے اور اس کے بعد اس کو کینسل کر دیئے گیا تھا گبرات ہو گئی تھی نیشنل کانفرنس کو کی پاور ڈیس اٹرلائز ہو جائے گی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی آج ہر پنچائیت لیول پہ ہر سرپنچ کے اکورٹ پہ سی سلاکھ روپے آیا جی آج آپ یہ دیکھیں کہ بی ڈی سی کو ایک ایک بجٹ کے لیے ایک فکس امانٹ دیا گیا ٹھیک آج ڈی ڈی سی میمبر کو بجٹ کے لیے فکس امانٹ دیا گیا کیا آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ ڈی سیٹریلائزیشنہ پاور کی رائٹ جرہ کیا آپ بھی گراؤنڈ ڈی رو پر کام کرتے ہیں جب پولٹیکل ورکر کے جب پولٹیکل پولٹیکل سٹوڈنٹ کے یہ جو شکایتیں ہیں اور جو پولٹیکل پارٹیاں زیادہ رفلیکٹ کرتے ہیں ویرہیز ڈی سیٹریلائزیشنہ پاور بار بار کہا جا رہا ہے اور جو آج وزرد آخلاس آپ کہہ رہے ہیں یا بی جے پی کے لوگ کہہ رہے ہیں یا جو گراؤنڈ زیرو پر آپ کو دکھ رہا ہے کتنا ڈی سیٹریلائزیشن آف پاور ہو گیا ہے کیونکہ اس پر بہت زیادہ فوکس تین دن کے دوران تھا کہ دیکھئے سب سے بڑا کام جو ہوا تین سو ستر پہنتیسے کے ہٹنے کے بعد وہ یہ تھا کہ ہم نے جی گراؤنڈ زیرو پر ایم پاور کیا لوگوں کو دیکھئے گوھر صاحب میں جہاں تک ان چیز ایشوز کو لے کر آپ بات کرتے ہیں کیونکہ ہماری بھی جو دنبیری سطح پہ سرپنچے صدرات ہیں یا ڈی ڈی سی ممبرز ہیں یا تمام لوگوں سے بات چلتی ہے میں کہیں نہ کہیں جو ہے بیوروکریسی ہاوی ہے ان کے اوپر اور بیوروکریسی جو ہے ان لوگوں کے وہ انسیٹیوشنز کو پنپنے نہیں دے رہی ہے پورے پراپل طریقے سے یہ دونوں انسیٹیوشنز جو ہیں یہ آپس میں لوگر ہیڈز پہ ہیں یہ دونوں آپس میں جگڑا لیں جو ہے ایک قسم کا جگڑا ہے جب تک یہ کلیریٹیز نہیں ہوں گی تب تک میں نے سمجھتا کہ پوری طرح سے امپاورمنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائی ہے آج بھی سرپنچے پنچے یا ہمارے ڈی ڈی سی ممبران جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بنانے کے بعد یا ڈی ڈی سی ممبر بننے کے بعد ہمیں وہ اکیارات نہیں دیے گئے ہیں چاہے ہمارے ڈی 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 سی چیئرمنٹ ہوں یا باقی لوگ ہوں کہ وہ جنہیں ٹھیک کہا وہ انہیں جنڈا چلانے تک تو وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے فلیک ہوس کیا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ میکنگ ہے یا باقی ایشیوز ہیں اس کے اوپر آج بھی ڈیمٹی کمیشنرز جو ہیں وہ حاوی ہیں وہ ان لوگوں کو چلنے ہی نہیں دے رہے ہیں جو لوگ زمینی سطح سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے اور صحیح مائنوں میں پاور جو ہے وہ جو ان کو ایک صحیح مائنوں میں پاور جو ہے ان لوگوں کو دینی چاہیے بہت بہت شکیہ جی تازمدار صاحب اور بہت گپتہ جی میں اس پر بات کرنے کے لیے کیونکہ بات پارڈیز کی ہو رہی تھی ریزرویشن کی ہو رہی تھی اس پر دونوں لوگ جو ڈیلیگیشن کیا حصہ تھے کس طریقے سے انہوں نے کچھ سوالوں کا جواب بھی دیا لیکن عام جنتہ کیا سوچ رہی ہے اور جمہو کی جنتہ کی نبز کو پکڑنے کی کوشش کی انل نے ذرا دیکھتے ہیں کہ جمہو کے جنتہ کیا کچھ وزیر داخلہ کے دورے کے حوالے سے کہہ رہی ہے اندرک گرہ منطری کا کل دورہ ہوا جمہو میں سبوتن کیا اور کئی بڑی گوشنیں کی ہیں جمہو کو لیٹر خاص کر کیا کچھ دیکھتے ہیں اور کیا کچھ آپ کی رہے ہیں دیکھئے ہم تو اگر انہوں نے جو گوشنیں کی ہیں اگر وہ فل فل کرتے ہیں تو وہ مبارکے پات رہے ہیں اگر خالی وربلی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے اگر انہوں نے یہ بھی بولا کہ جمہو کے ساتھ بھیدباؤ نہیں ہوگا بڑی اچھی بات ہے اگر ائرپورڈ کا ہی لے لو کہ سرنگر کتنے ہزار کروڑ اور جمہو میں کتنا اگر اس قسم کا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بی ڈی ایس میمبر سر پینچ پینچ ہر بلوک میں انہوں نے ہیلی پیٹ دیا ہے میٹرو کی بات کری ہے اگر وہ یہ فل فل ہوتی باتیں تو ہم ان کا دھنے واد کریں گے اگر یہ خالی بکس تک رہ جائیں گی جیسے سمارٹ سیٹی آج تک بکس تک کی ہے یہ آگے ڈیویلپ نہیں ہوا جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے جہاں پیسہ کھرچہ ہو رہا ہے کچھ نہیں اگر انہوں نے یہ گھوشنائیں کی ہیں اگر وہ دل سے اس کو اگر فل فل کریں گے تو ہم جمہو والے ان کا دھنے واد کریں گے ادروائز جمہو کی ڈیویلمنٹ کے اوپر کسی کا فوکس نہیں ہے امید جی کے آنے سے اگر یہ ہوتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے ہم انشاء نے بہت اچھا دورہ کیا ہے بڑی اچھی گوشنیں کی ہے جمہو کے لیے خاص کر جمہو کے لیے انہوں نے کافی تفہ دیئے ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کو نوکری جیسے نوکریوں دیں گے اور کافی پرجیکٹ ہمارے جمہو کے لیے لائے ہے جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے لائے ہے اور آج سے پہلے اتنے پرجیکٹ کبھی ستر سال میں کبھی یہ آئے نہیں ہے یہ پہلی بار ہے جب گرہر منتری نے ہمیں اتنا توفہ جمہو کے لیے دیا منتری جی آئے ہیں اگر ہمارے پاس تین دن کے دورے کے لیے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں باقی وہ آئے ہیں تو اور انہوں نے بہت ساری جے اینڈ کے لیے فسیلٹیز دی ہے اور ان فسیلٹیز کو وہ پورا بھی کریں گے اور آگے دیکھئے وقت کے مطابق میکسیمم سے میکسیمم وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں اور کریں گے اور کرتے رہیں گے باقی رہی بات موڈی جی کی اور ان کی سب کی جے بی جی پی جو گورمنٹ ہے سب مل جو کر کام کر رہی ہے کام میں ان کا کوئی میرا کھیالہ پبلک کو کوئی شکایت نہیں ہے باقی رہی بات دنیا میں بہت سی ہمارے پیچھے جو کانگریس گورمنٹ تھی جا کچھ تھی انہوں نے جی اینڈ کے کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا اور کچھ بھی نہیں کیا میری بات سمجھیں اُس کا حساب سے اگر دیکھیں تو آج موڈی جی نے بہت کچھ کر دیا ہے دیکھئے وہ کہہ رہے تھے کہ اندری گرامتری کل کہہ رہے تھے کہ جو حق نہیں ملتے تھے حق نہیں ملتے تھے لوگوں کو وہ حق ملنا شروع ہو چکے ہیں اور اب جموں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بید باب نہیں دیکھنے کو ملے گا دیکھئے باگی رہی باب یہ اس پر ٹائم لگے گا جو کر رہے ہیں نا پھر بھی اس کے باب جو بید باب کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں یہ فور ایکشن نہیں ہو سکتا اس ٹک ڈکٹیٹیشپ تو ہے نہیں ہے دیکھئے باگی یہ ہمارا پرداد انتر ہے اس کے حساب سے آپ خود سمیدار ہیں کہ جو 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 گورنمنٹ کر رہی ہے بلکل صحیح کر رہی ہے باگی جو کہتے ہیں آپ بید باب کی بارے میں اب جو جو گورنمنٹ نے میڈیکل فسیلٹی سب جگہ دی ہے ہاسپٹل کھولے ہیں ہر جگہ مطلب کی وہ اور چیز کی وہ فسیلٹی بھی رہے ہیں اور مل بھی رہی ہے لوگوں کو پیسہ بھی پہنچ رہا ہے ہر چیز اس کا بینیفٹ بھی دیگ رہے ہیں اور سب سے بندہ جو بھی ہے پبلک میں جو ہم لوگ ہیں ہمیں میڈیکل فسیلٹی نہیں تھی جو کل کے اپنے منچ کے اوپر انہوں نے بولا کہ وہ نوکرییں ملیں گی اور دھی بھی ہیں انہوں نے الگ الگ فیلڈ میں اور انہوں نے سب سے بڑی بات ہو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بولا کہ جو ہماری میٹرو ہے دو ہزار بائیس تاکہ یہاں پہ پہنچے گی اور انہوں نے بولا ہے تو وہ کرتے ہیں ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ جو وہ بولتے وہ کرتے نہیں ہیں باقی لیڈروں کی طرح نہیں ہیں کہ جو بولتے ہیں نہیں کرتے ہیں اب ہمارے جمعوں میں بہت چیزیں ایسی ہمیں بھی دیکھنے کو پہلی بار مل رہی ہیں کہ پہلے جو ہمارے جہاں پہ جو پروار وادک پارٹیاں تھی انہوں نے کافی ہمارے پہ جمعوں کے لیے انہوں نے کچھ نہ سوچا اتنا پیسہ ہر بار آتا رہا اور وہ سارا پیسہ سرنگر میں جاتے لگتا رہا اور اب ہمیں یہ تھوڑی سی ایسے لگ رہا ہے کہ نہیں اب جمعوں کے لیے بہت ہی بڑیا سسٹم بننے والا ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے دوندر رہنہ جی بھی ہمارے اس میں آگے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں آئے اور ہمیں بہت اس کی چیز کی خوشی ہے کہ وہ انہوں نے بھی ایک اچھا جمعوں والوں کے لیے کچھ سوچا کہہ چلے کیا ہوتا تھا دو ہزار کروڑ روپے آتا ضرور تھا جمعوں کشمیر میں کینٹے سرکار دیتے تھی مگر ایک ہزار نبی کروڑ روپے وہاں پہ چلا جاتا تھا یہاں پہ دس کروڑ پہ لگتا تھا وہ بھی کچھ جو 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 وہ 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 تھے جو administration میں پیپل تھے وہ کھا جاتے تھے لگتا یہاں پہ کچھ نہیں تھا اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں شارت جی کے آنے کی وجہ سے اور یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈے بائی ڈے جیسے یہ پہلے ہمارے نوراکتروں میں میرز کی شاپ کھلی رہتی تھی اب وہ بھی بند کر دی گئی چلی ہے جی یہ تو بات تھی جناب جمعوں کی کے وزیر داخلہ صاحب جمعوں کشمیر کے دورے پر جمعوں کی عوام کیا کچھ سوچتے ہیں لیکن جمعوں کا ہی حصہ پیر پنچال بھی ہے اور پیر پنچال کے اندر یعنی چرام وادی اور پیر پنچال کے اندر عوام کیا کوئی سوچ رہی ہے ذرا سا جلدی سے اس کو بھی ذرا سن لیجئے گا تاکہ آپ کو اندازہ لگ سکے کہ جمعوں صحبے کی سیاست کس ڈگر چل رہی ہے جو تین سو ستر کے بعد پہلی دفعہ جو ہے جمعوں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں تو کس طرح سے دورے کو دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے سب سے پہلے تو ہم ان کو خوش آمدید کرتے ہیں اپنے سٹیٹ میں جو سٹیٹس ہی ابھی ودکس مل سے یو ٹی بنی ہے اور اس کے بعد میں تو یہ چاہتا کہ ہمارے چناب ویلی میں آتے کیونکہ چناب ویلی کے بہت سارے مسائل ہیں ہم اس وقت یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں کر گرہ منتری صاحب آئے ہیں کہ چناب ویلی کے اندر جو ابھی اس وقت جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا پورے ہندستان کے اندر جو ریشو ایکسیڈنٹس کا ہے وہ چناب ویلی میں سب سے زیادہ ہے تو ہماری ان سے مانگ رہے گی کہ اس چناب ویلی کے لیے ایک خصوصی پیکیج دیا جائے خاص کر کے جو ہمارا ہیل ڈیولیمنٹ کونسل اندر پیٹرن آف لڈاک جس طرح لڈاک اور لہکو دیا ہے یہ ہماری مانگ رہے گی ان سے کہ یہاں بھی اٹانومس ہیل ڈیولیمنٹ کونسل دی جائے چناب ویلی کو جس سے چناب ویلی کے لوگوں کو ہر طبقہ کے لوگوں کو ہر جماعت کے لوگوں کو جو ہے اس سے بینیفٹ ملے گا کوئی تین سو ستر اگر وقت کے بدلاؤ آپ میں آپ نے دیکھا دیکھیں جب یہ وعدے کیے تھے بہت بڑے بڑے وعدے ہوئے تھے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے اور ہم بھی اس امید سے اس اس ایک آشت سے آئے تھے کہ یار اب یہاں بدلاؤ آئے گا اور یہاں پہ روزگار آئے گا ترقی آئے گی لیکن بدکسمتی سے ابھی تک وہ دیکھنے کو نہیں ملا گرونڈ پہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ بات کریں پنچائی تراج انسٹوشن کی تو کہیں گرونڈ پہ نظر نہیں آتا ہے پنچائی تراج امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے بنائے تو گئے ہیں کھوکے تو ہیں یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں ڈی ڈی سی صاحب یہ ہے اس طرح بی ڈی سی چیئرمنٹ صاحب سرمائی صاحب لیکن جو بنائے گئے ہیں ان کو پاورس نہیں دی گئی ان کو امیلیمنٹیشن یہاں گرونڈ پہ نہیں ہوتی ہے اب کیا امید رکھی آپ نے گری منتری جی جمہو کشمیر کے دورے پہ ہیں کیا امید ہے آپ سے جب سے میں سیاست میں آیا ہوں تب سے امید ہی آج میں یہ امید لگا کے بیٹھا ہوں کی چناب ویلی کو ہیل ڈیولمیٹ کانسل دی جائے اور اگر یہ دی جائے گی تو میرے لئے سب سے خوشی خوشی کی بات ہوگی آپ کا نام جاننا چاہوں گا میرا نام مشتاہ قیمت بات میں جمہو کشمیر کے اندر جو ہے آج دورہ ہو رہا ہے گری منتری خود دورہ کر رہے ہیں کس طرح سب دورے کو دیکھ رہے ہیں جناب شکریہ آپ کے مادیم سے ہم لوگوں تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے تھے کہ ہمارے گری منتری جی یہاں آئے جمہو کشمیر میں ہمیں امید تھی کہ تین سو ستر کے بعد جب تین سو ستر ٹوٹا تب ہمارے گری منتری جی نے بڑا کچھ کہا تھا کہ جمہو کشمیر کا بدلاؤ ہوگا جمہو کشمیر کی ڈیولمنٹ ہوگی یہاں جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو روزگار ملے گا جمہو کشمیر میں اب نئی حکومتیں آئیں گی نئی سرکاریں آئیں گی تو ادھر بہت کچھ ہوگا مگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ آگر آج کی ڈیٹ میں ہمارے جمہو کشمیر کے نوجوان بچے جو ہیں ساتھی جو ہیں وہ آج بیک پھوٹ پہ جا چکے ہیں کیونکہ آج دیکھو جتنے بھی پڑے لکھے ہمارے نوجوان ساتھی ہے کوئی لے میں کام کرا کوئی کرگل میں کوئی ہمچل میں کوئی کچھ ہمارا جمہو کشمیر اتنا بیک پھوٹ پہ جا چکا ہے کہ حالت خراب ہے اب ہمیں امید تھی ہمیں امید تھی کہ ہمارے گریہ منتری جی آئے ہیں یہ کچھ نہیں کچھ مسئلہ حل کر کے جائیں گے ہمیں ایک امید تھی کہ ہماری سٹیٹ ہوت واپس آ جائے گی اس کے بعد کچھ ہماری یہاں الیکشن ہوں گے تو گورنر صاحب اتنی مانگ نہیں کر سکتا سینٹر کے پاس کہ جتنا چیف منتری کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ کمزوری ہے ہمیں یہاں پینسہ لگتا ہے یہاں پینسہ لگتا ہے گورنر تو ایک گورنمنٹ کا چنہ ہوا آدمی ہوتا ہے جو چیف منتری ہوتا ہے وہ پبلک کا چنہ ہوا ہوتا ہے ہمیں پوری امید تھی کہ گریہ منتری جی آئے ہیں ہماری سٹیٹ ہوت ہمیں مل جائے گی اور یہاں جلدی الیکشن ہوں گے اور یہاں کے جو نوجوان ساتھی ہے ان کے جو یہ بیروزگاری ہے یہ دور ہو جائے گی کیا لگتا ہے آپ کو کہ چناب ویلی کے لیے کوئی سپیشلی کوئی پیکیج دیا جائے گا ہمیں تو امید تھی کہ گریہ منتری جی آئیں گے اگر وہ جمہوں میں جائیں گے سنگر میں جائیں گے چناب ویلی میں بھی وہ آکے کوئی سپیشل پیکیج دیں گے چناب ویلی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ یہ ہی لے رہی ہیں چناب ویلی میں اور یہاں کے سب سے گریب لوگ اگر آپ علاقوں میں جاؤ گے نا آپ دیکھو گے کتنی گریبی ابھی چناب ویلی میں ہے مگر آپ یہ ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ تو بڑے بڑے دعوی کر رہے ہیں اس وقت انہیں تو بڑے صرف ہسٹل شسپل گینے مگر وہ بھی آزاد صاحب کی دی ہوئے گینے انہیں اپنا کوئی نیا نہیں دی چلیے جی چناب وادی کے لوگوں کی اپنی شکایت ہے کہ وزیری داخلہ صاحب تو آئے کشمیر میں گئے جمہو میں گئے لیکن جمہو کے اس حصے کو جو پہاڑی علاقہ ہے اور سب سے دوردراج علاقہ ہے یہاں کی اور نہیں آئے اور یہاں کی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے